اب اس کو لے کر کے بھی راجنید کی جا رہی ہے پوشا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے باہر کے لوگ آ کر کے تو یہ نہیں جمین لے رہا ہے جمہو کشمیر میں کسی بھی باہری راجنید کی جا رہی ہے جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگوں میں بھرم فیلانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہنا ہے جمہو کشمیر کے لیفنر گورنر منہو سینہ کا آج بارہ مولا میں ایک ملٹی سینیما ہال جو ہے اس کی اوپنی کی گئی جس کا اناغوریشن ایل جی منو سینہ دورہ کیا گیا اور وہاں پر اپنی بات رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات بھی اٹھائی کہ بہت ساری ایسے باتیں اٹھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ زمین دی جارہی ہے جو جمہو کشمیر کے نہیں ہیں بلکہ جمہو کشمیر کے باہر کے لوگوں کو یہاں بسایا جائے گا ایسی باتیں جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں اور انہوں نے صاف طور پر اس بات کا خندن کرتے ہو کہا ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جمہو کشمیر میں پیس نہیں رہنا دینا چاہتے جو یہ نہیں چاہتے کہ جمہو کشمیر کی وہ عوام جس کے بعد زمین نہیں ہیں ان تک زمین پہنچے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے ابھی پچھلے دنوں سرکاری زمینیں واپس لی گئی ہیں جنہوں نے سرکاری زمینوں پر اپنا قبضہ کیا ہوا تھا جن کے رشتے داروں نے سرکاری زمینوں پر اپنا قبضہ کیا ہوا تھا جب ان سے زمین لے لی گئی ہے تو اب وہ بوکھلائے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے اور جب سرکار کی طرف سے پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت یہی کے لوگوں کو زمین دی جا رہی ہے وہ بھی پانچ مرلے زمین تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زمین لے اور اس کے اوپر اپنا مکان بنائیں اپنا کام کریں لیکن ان لوگوں کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے پچھلے دنوں ہی ایل جی منو سینہ دوارہ یہ بات کہی گئی تھی کہ جتنے بھی لوگ جمہو کشمیر میں جن کے پاس لینڈ نہیں ہے جو لینڈ لیس ہے انہیں زمین دی جائے گی پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت اور ایسے ستائی سو گیارہ لوگ ہیں وہ چنہیت بھی کر دیے گئے ہیں ان کی ویریفیکیشن ہوئی ہے اور سرکاری آنکڑے ہیں جس کے تحت ان لوگوں کو لینڈ پانچ مرلہ زمین جو ہے وہ دی جائے گی یہ باہر کے نہیں ہیں یہ جمہو کشمیر کے ہیں کچھ جمہو ڈیویزن کے رہنے والے ہیں اور کچھ کشمیر ڈیویزن کے بھی رہنے والے ہیں صاحب طور پر ان کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے اور انہی لوگوں کو دی جا رہی ہے جن لوگوں کے پاس جمہو کشمیر میں زمین نہیں ہے وہ رہ نہیں پا رہے ہیں کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں جب یہ زمین ان کے پاس جائے گی وہ اپنا آشیانہ بنائیں گے پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت تو اس میں بھی ان کی ہیلپ کی جائے گی مکان بنانے میں بھی ہیلپ کی جائے گی اور ان کا کام کاج بھی آگے چلانے میں مدد جو ہے وہ سرکاری یوجنہوں کے تحت کی جائے گی لیکن جو لوگ اس طرح کا بھرم پھیلا رہے ہیں کہ یہ باہری لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر ووڈ بینگ اپنا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو درکنار کیا جائے گا خاص کا جمہو ڈیویزن کی بات کی جائے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو درکنار کیا جائے گا اور باہر کے لوگوں کو یہاں بسایا جائے گا تو انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں یہ لوگ صرف بھرم فیلا رہے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگوں کو سرکاری یوجنہوں کا لاب ملے انہیں فائدہ ملے یہ صرف اپنی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں اپنے کام ان کے اٹک گئے ہیں اپنا کام یہ کر نہیں پا رہے اور جس طرح سے سرکاری زمینوں سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے تو وہ اکھراہٹ میں یہ چاہتے ہیں کیوں نہ لوگوں میں بھرم فیلا کر انہیں بھی اس طرح کے ویچاروں میں لائیں تاکہ سرکاری یوجنہوں کا ان کو لاب نہ مل پائے فیلہا دیجے اجازت برشت شفتار کے ساتھ راہو سنگ دا سٹیٹ سینڈرل کے لیے نمشکار انتری آواز کی وجنہ کے لیے دیجبل ہے اور ان کے پاس زمین نہیں ہے انہیں سرکاری زمین کو بھی آتا رہے جائے گی پانچ مالہ کیا فیصلہ ہوا میں دو ہزار سات سو اگیارہ لوگوں کو زمین دی گئی ہے